پرانی سی بات ہے جب ہم ہمارا درس اس حال میں ہوتا تھا وہاں ایک صحابہ آتے تھے مجھے یہاں لاہور میں ہے آگے ہربنسپورا مغلپورا کی طرف وہاں کے ایک صحابہ آتے تھے یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہم نے کہا کہ درس کو انگلیش میں اس کا ترجمہ ہو مجھ سے کہنے لگے جی کہ میں پرانا انگلیش جانتا ہوں میں ترجمہ شروع کر دوں انہوں نے ایک کاپی میں ترجمہ کیا درس کا انگلیش میں وہ کاپی بھی آج موجود ہوگی کہیں شاید نہیں چھپ سکی ترجمہ کیا مریض تھے بیمار تھے دل کے گھٹنے گردے پائی بیماروں میں مبتلا بڑھے تھے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گئے آنے نہ ہوا ان کے قریبی آتے تھے کہنے لگے بیمار ہو گئے اور مریض بن گئے روتے رہتے ہیں اور کیسٹیں لگا کے کیسٹیں ہوتی تھیں میمری کارڈ وغیرہ زیادہ عام نہیں تھے سیڑھیاں وغیرہ تھیں یا کیسٹیں تھیں اس وہ دور کیسٹوں سے نکل کے سیڑھیوں پہ آ گیا تھا کہنے لگے وہ درس سنتے رہتے ہیں وہیں ایک دہاں بیمار ہوئے بہت زیادہ غشی میں چلے گئے اور کئی دن کے بعد پھر مر گئے خوت ہو گئے مرنے کے بعد ان کے کاغذوں میں سے کاغذ نکلا جو مجھے احباب لے آئے وہ آج بھی ہماری ڈاک میں ہوگا اس میں لکھا تھا کہ میں یہ تھا یہ تھا تصویح آنے کے بعد مجھے یہ نصیب ہوا تحجت و تصویح زندگی کا بدلنا حلال و حرام کی پہیز جائز ناجائز کا پہچاننا یہ ساری چیزیں مجھے ہے تصویح آنے کے بعد ملیں اور پھر میں یہ عزقار کرتا رہا یہ کیفیات ہوئیں ان ہنہستیوں کی زیارت ہوئی آج تک بتا نہیں سکا اور میں اس وقت تک بیمار ہوں محسوس ہوتا ہے شاید میرا زندگی کا سفر آخرت کا شروع ہے اور پھر آخر میں لکھا کہ میں نے جو وہ کاؤپی لکھی تھی وہ کاؤپی جو ہے میں نے خواب دیکھا کہ میرا نام اعمال ختم ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہن لگے فرشتے یا اللہ یہ ایک کاؤپی ہے اس کاؤپی کو رکھا تو نام اعمال اتنا بھاری ہو گیا کہ سلوگ حیران ہو گئے اور اللہ پاک نے مجھے ایک بہت بڑے محل میں بھیجا جو میں نے دیکھا ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ کاؤپی آپ تک پہنچاؤں کیا اگر اجازت ہے کہ میں یہ کاؤپی اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں اچھا وہ خط ان کے مرنے کے بعد ملا وہ کاؤپی قبر میں نہ لے جا سکے لیکن یقین جانئے میں نے اس کاؤپی کو سینے سے لگا کے میں بہت رویا تھا کہیں مولا تو کتنا کا دردان اور کتنا کریم ہے کسی بندے کے سچے جذبے سے اگر تھوڑی سی خدمت بھی ہے تو اپنی بارگاہ میں کتنا قبول کرتا ہے اور جو دن رات بچارے کھپ رہے جن کو نہ شاباش مل رہی نہ وہوا مل رہی نہ کچھ زندگی کی ایسی کیفیتیں کہ ان کو کوئی انعام ملے کچھ بھی نہیں ملا اللہ کے لیے دن رات کسی نہ کسی شعبے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں مجھے روز اس لگم میں نہیں ساری رات کرنا کہیں چھپ کے چھپ کے رونا کہیں دل سے بات کرنا لگے ہوئے خدمت پہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا